بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو گزشتہ کل ایشن لوین اور ورل جائنز پھر آمنے سامنے ہوئی کیا مقابلہ تا یار اور جب لمبے عرصے بعد شوئے وقتر کا کیونٹ پیٹرسن نے سامنا کیا تو کیا ہوا دلچسپ ویڈیو آخر تک ضرور دے کے ویڈیو کو لائک کرے چینل کو سبسکرائب کرے اور کمٹ سکشن میں اپنی رائے کے اظہار ضرور کرے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس شاندار مقابلے کی جس نے شائکین کرکیٹر کو بھی حیران کیا اور جس نے موجودہ دور کے بلے بازوں اور کرکٹ میچوں کو بھی پیچھے چوڑا دوستو گزشتہ کل والد جائنز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس آورز میں دو سو چھپن رنگ بنائے اس طوران کیونٹ پیٹرسن نے اٹھالیس کوری انڈرسن کی بات کرے تو انہوں نے انتہائی چھارہانہ بلے بازی کا مظاہرہ کیا اور شاندار چورانمے رنگ بنائے اور ناٹ آؤٹ رہے اس کے علاوہ ہیڈن اور ڈیرین سمی سینٹیس اور اٹھالیس رنگ بنا کر نمائے رہے جواب میں ایشن لائن کی بلے بازوں نے بھی شاندار مقابلہ کیا دلشن کی بات کرے تو وہ پچیس جسوریا اٹھالیس ترنگا پچیس ازغر افغان چوبیس اور آخری لمحات میں محمد یوسف نے چارہانہ بلے بازی کا مظاہرہ کیا چار بلندو بالا چکٹے لگائے ایک چوکا لگایا ایکیس کے اندوں پر اٹھالیس رنگ بنائے اور میج کو انتہائی سنسنی خیص کر دیا آخری لمحات میں کولا سیکرا اور چمندہ واس نے بھی میج کو مزید سنسنی خیص کر دیا اور یو ایشن لائنڈ کو اس میج میں پچیس رنگ سے شکستہ سامنا کرنا پڑا مگر دوستو کیون پیٹرسن کی بلے بازی نے سپیڈ اسٹار شوئے بختر کو بھی حیران کیا اور انہیں بھی نہیں بخشا چونکہ لمبے عرصے بعد جب دونوں کا آمنہ سامنا ہوا تو کیون پیٹرسن نے شوئے بختر کو بھی تین چھکے رسید کے اور کیون پیٹرسن کے سامنے شوئے بختر کی بھی بلکل نہ چلی شوئے بختر کی بات کر رہے تو انہوں نے دو اشاریہ ایک اور کر آیا اور وہ وکٹ سے محروم رہے اس طوران شوئے بختر کی بات کر رہے تو انہوں نے تین تیس رنگ دیے مطلب کہ پندرہ پائنٹ ٹو کے ایک اونمی ریڈ سے انہوں نے رنگ دیے مگر جو مقابلہ کیلہ گیا وہ انتہائی سنسنی خیستہ اور یقینی طور پر جو مخالف ٹیم کے قلالی تھے انہوں نے بھی ایشن لوین کے بلے بازوں کو دار دی اور ان کی تعریف کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کریں